اور جہار کی جوٹی قسم جہار بیل قلم بہت سارے انسان تھی کی ملک ہوئی جہار بیل قلم قلم کے ساتھ جہار کرنا اور وہ جہار یہ ہے کہ قلم کے ساتھ خدا کے قلم سے حضور کے فرمیر کی روشتی میں کوئی مسائل تحریر کرنا کوئی ایسی چیزیں تحریر کرنا جس سے حضور کی عمد کو نبیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل کرے اس کو کہتے ہیں جہار بیل قلم اور یہ تحق میں اپنا درجہ ہے اللہ نے یہاں پہ جن مجاہدوں پہ تذکرہ پڑھایا ہے ان سے دعا تو وہ مجاہد ہی جو اپنی جہاروں کے ساتھ اللہ کی بارکہ ہمیں جہار پہل کرنا دیں گے فضل کے فضل حسن قصری اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی آپ حضور کا یہ ارشاق نقل فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ارشاق فرماتے ہیں کہ ارشاق فرماتے ہیں قیابت تلیم ہوگا قیابت تلیم حضور کے ارشاق فرماتے ہیں ہر دور تنشتبار ہوگی ہر خاند لوگی ہوگی ہر اکانٹ لیکن چار دنکھیں ایسی ہوگی جو قیابت کے لیے نہیں ہوئے ان میں اسو نہیں ہوگی جو قیابت کے لیے نہیں ہوگی خ inlandation وہ خوش نسیب آتے ہیں جو تیوپت کے دن جلو سو�ت ہی ہوگے جو دیکشان قلقہ نہ ہی وہ انہی اللہ کے مولے کیا سراغ کے لئے کوئی دکلا کسی کو بولی لگی دیسا لگا تیر لگا کوئی اور چیز لگی اور وہ انہ زائی ہوگی جو دیکشان قلقہ بس آنکہ وہ زائے ہوگی لیکن نحبیprofتہ کیکہ نہیں باہی دوسری فرمایا کہ جو بار جس میں اللہ کی خور کی وجہ سے حصول کر آئے اسی بار پر اسی طرح حضورت شخص میں یہ قبولیت کا حضرت ہوتا ہے قبولیت کا حضورت تین تشانیہ بیان فرمائی فرمایا کہ انسان کے حسن پر کم کم ہی تعریق ہو جائے یہ قبولیت کا حضرت ہے اور اسی طرح فرمایا کہ جب بندے کی اوٹھ ویل تشید کے ایلہی کی وجہ سے اونسو ہوتا آئے فرماییت اور حضورت کا حضرت ہوتا ہے ایسے نامان میں بھوکی کے دعائے اللہ قبولیت کا حضورت نمائیتا ہے حضورت شخص میں جو ہوتا آئے اللہ قیام پر کے لیے تو سوٹ میں اونسو دنیاں دے لیتا اسی طرح فرمایا کہ جو خوفِ خدا کے حضورت چاہتی ہے لوگ سوئے رہے اور کور جاتی رہے خوفِ خلابتنی کی وجہ سے اللہ قلعہ ربی اللہ علیہ کریم ایسی آن کو غمبید نہیں ہو جائے گئے فرمایا حضورت چاہتی ہے اسی طرح فرمایا جو کی وہ آن جو پہلے داری کی خاطر مسلمانوں کے دشتر کی پہلے داری کی خاطر رات کو چاہت کر پہنا دینے والی آن پھوٹی ہے حضورت شخص فرمایا فرمایا حضورت چاہتی ہے جو پاکھیاں تھیر ہو رہی ہوگی اللہ اس آن میں تبھی بھی احصول کیا تھا اس میں احصول ہی گو گئے فرمایا یہ چار آن کے آپ دیکھیں کہ جو آن کوتر کرلی داری کیلئے جا کے اس کے لئے 2020 تر محجہ لکھتا ہے حضرت قططہ صداق vir palette اللہ تعالیٰ کو آپ روایت فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ جو شخص جہادتا وردہ اس جہاد کو تین خصفا تین خصفتے اعتاف پرگا۔ پہلی سفر یہ ہے اگر مجال اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اللہ البلالمین اسے دوائی کی زندگی بھی اداف رہاتے ہیں اور اللہ پاک اسے قبر بے رزق بھی اداف کرنا ہے جس طرح صبح احیم راقے اللہ نے اشارت کرنایا وَلَا عَلَعْشَ مَدْلَ الَّذِينَ اُقْدِلُوا فِي سَمِينَ اللَّهِ اَقْدُوا عَدَى جو اللہ کی راستے میں قدر کیے کہ انہیں بردہ نہ کوئند کرو وَلْأَحْيَا اُنْ اَلْقَرْنِ دَوَدِى کیوں صحبت جو خانی پار جائے خانی پار جائے دشمن پر فتح حاصل کرلے اگر یہ ہے اللہ اکھالا لبین اس بجاہد کے رزق میں اضافہ فرما دیتی اللہ نے اشارت کرنایا وَلْا عَلَا عَلَعْشَ مِنْ شَمِينَ اللَّهِ اُقْدِلُوا فِي سَمِينَ اللَّهِ ایلاً دنیا براثنے ایک سے ایک ہمشی غلاب کے دسوہ کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں سیاہ حمدت مالا ہو میرا نسکی اتنا آلہ لہیل ہے میں سیاہ فوق مولا ہو میں مدینے کے خوراں پڑھے کی پڑھنیے سیاہ مالا چرواہا ہو یا رسول اللہ اتر بائی مال نہ ہو اور لڑتے ہو شہیر ہو جاؤ اللہ مجھے کیا عطا فرمائے گے حضور اللہ علیہ السلام فرمائے اللہ تجھے جنت عطا فرمائے آج کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے قلبہ پڑھائی حضور نے قلبہ پڑھایا یا رسول اللہ یہ قطعیہ ان کا کے کیا کرو حضور نے فرمائے کی طرف مول کے آواز لگا یہ وہاں کی سکرمائے کی پاس سے نہیں جا رہی اس نے لڑنا شروع کر دیا جب کے اختلاف کے حضرت ابو علیہ رہا فرمائے حضور نے فرمائے اپنے مسلموں کے لاشے تراش کرو آنکہ حضور کو خبر دی گئے یا رسول اللہ حضور نے قلبہ پڑھائی میں ہمارے اس حبشی بھائی کی زخمی اس کی باڈی پڑھوئی ہے حضور اس کے پاس تشریف لے گئے وہاں ایک سر سے لے رہا تھا حضور نے کہا دیکھ آج تیرا نصر بوجہ ہو گیا ہے دیکھ آج چہرے کی سیاہی خلا کے دور کے اندر تبدیل ہو گئی ہے دیکھ آج مجھے اللہ نے اپنی باردہ کے اندر قلبہ لیا ہے حضور نے یہ اشارت پھر بایا اور حضور نے پھر دیا حضور نے دیکھا کہ جنگر کی ہوئے باردنی چیز کی طرف آگی ہے اور اس کے چہرے سے دردوں قبار کو ساتھ کر رہی ہے فرمایا حضور نے اشارت پھر بایا کہ وہ اتنی تیلی سے باڈی آ رہی ہے کہ ان کی پروں کی پازر پر کھنک آ رہی ہے حضور نے اسے دنیا ہی میں یہی نام بتا پھر بایا ہے کہ اس کی روح کو حضور نے بڑے سمول کے ساتھ اس کے جسم سے قارش کرنا ہے حضور نے اپنی رائمتوں کے فرشتے بھیجے اس کی روح لینے کے لیے تو فرماتے ہیں کہ یہ مجاہد کیلئے اثر ہے کہ اس کی روح جب اس کے جسم سے ہی کمتی ہے کہ اتنی اپنی نام سے ہی کمتی ہے اس طرح وقت سے باہر نکلا کرتا ہے فرمایا کہ حضور نے خاتل بھی سمی اللہ 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 نے یہ شروع جاہیاتی اب جو لیا بل آخرہ فرمایاں انہیں چاہئے کہ وہ اللہ کے راستے لے جہاد کرے وہ جنوں نے اپنی دنیا بیٹھ کا بدلے بھی آخرت کا سودا سکت لیا ہے آخرت کا دن انہیں سودا کر لیا ہے انہیں چاہئے وہ اللہ کے راستے لے جہاد کرے جہاد جس طرح جس طرح جس طرح جس کے لئے ملکل ہوئے جو جہاد بشین کر سکتا ہے وہ جہاد بشین کرئے آج کی از طلیت یہ جہاد دل کو مال کیا سکتا ہے وہ جہاد جinha scratch کہ لڑنے والوں کے لیے جتن کو ہلکی نہ سکے Usain دوسرق اور جو قتل ہو گیا قریب ہے کہ ہم اسے عذر عظیم اداف کروائیں گے اور عذر عظیم کیا ہے عذر عظیم قریب آتا ہے کہ جب شہید کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منشق کے میدان میں اللہ شہید کو جب جزا کا فرمائیں گے تو جو اس کی جزا دیکھنے مارے لوگ لوں گے وہ یہ خواہش کرے گے کہ دنیا میں ہواے جس میں نے کینچیوں کے ساتھ داتا جاتا ہمیں عذر عظیم نے یوں عذیتیں پہنچا پہنچا کے دنیا سے ہمیں رسل کیا جاتا آت اللہ ہمیں جنگ نام اٹا فرماتا کہ اللہ نے ان شورت آتا کو اٹا فرمایا ہے رضو اللہ علیہ شہید بار بار ہی خواہش کرے گا کہ مالک اسے بار دار دنیا میں بھیگے میں اس کے راستے میں لڑوں مطاق شہادت پہ فائد ہوا کھرے اللہ کی واقعات حضرت اللہ علیہ شہید پر قریبات بھی سبیل اللہ اللہ دینا یہ سمور اللہ حیات الدنیا بالآخرہ بس چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے جنہوں نے اپنی دنیا بھیج کے آخر کا سوڑا کا دیا اور یہ بہترین سوڑا ہے رضو اللہ علیہ شہید فرمایا فرمایا کہ محشر کے میدان میں جو بتا دنیا میں جہاد کرنے والا ہے رضو اللہ علیہ شہید فرمایا یہ جنگ کا گردہ ہوا ہے اور جہدوں کا خبور کسی بتا ہے محشر کے لطفوں میں جمع نہیں ہو سکتا کوئی ایسا شخص جس نے جہاد کیا ہو اور اس جنگ کے میدان کی بلکی اس کے دات میں نہیں ہو رضو اللہ علیہ شہید فرمایا ایسے شخص کو اللہ علیہ شہید فرمایا کبھی بھی جہدوں میں نہیں پھیجے گی لیکن حضور نے اشار فرمایا فرمایا کہ اللہ علیہ شہید فرمایا اللہ علیہ وآلہ کو ریوان کرواتے ہیں وہ سوئے ہے اللہ علیہ وآلہ کیتنا وقت جہاد کرنا اس کے بدرے وآلہ جنت عطا فرمایتے ہیں حضور نے نسان بیانت فرمایا فرمایا کہ اونٹنی کی کھیلی سے دھوٹ نکال کر دوسرے بدر کے دھوٹ نکالنے تک کی جو درمیان کا حضب ہوتا ہے جس نے اتنے لگے اللہ کی مارگاہ میں جہاد کیا اللہ پاک سے بھی جنت عطا فرمایا اللہ پاک سے بھی جنت عطا فرمایا اب ہمارے لئے جہاد